اگلا سوال ہے میں گھر کے کام کرتے وقت پسند سبزی کاٹتے وقت سپارہ سامنے رکھتی ہوں اور کام کے دوران سپارے سے پڑھتی بھی رہتی ہوں کیا ایسا کرنا غلط تو نہیں نہیں کام کرتے وقت آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور سامنے رکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ سپارہ جو ہے وہ ساف ستری جگہ پر ہو اور اس کی اوپر کوئی ایسے چھینٹے مینٹے یا ایسی چیز نہ پڑے جس سے اس کو خراب ہو تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے پر عجر ہے حرج نہیں ہے ریسنٹلی ایک خاتون کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا پچھلے ہفتے کہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے اور خاتون وہ ہیں جن کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئیں یعنی بچے پیدا ہوئے پھر ان کو بڑا کیا پالا فوسہ سب کچھ کیا سب چلے گئے اپنے گھروں میں تو ان کا دل نہیں لگتا تو انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور مکمل کر لیا اور ان کا طریقہ کیا تھا گاڑی میں ہوتی تو گاڑی میں سنتی گاڑی میں پڑھتی گھر میں ہوتی تو گھر میں پڑھتی کام کرتی تو کام کے دوران یعنی all the time انہوں نے اس کو پڑھتے 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 اس کو پورا کر لیا تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو یعنی ہر موقع پر اس کو پڑھتا رہے تیسرے سوال ہے میں اکثر گھر میں جب کوئی نامحرم نہ ہو تو زبانی یا قرآن سے قرآن کرتی ہوں اور اکثر سر پر دبٹا نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا غلط ہے اگر تو آپ عبادت کی نیت سے باقاعدہ دلاوت کر رہی ہیں تو اس وقت تو آپ کو پورے احترام سے بیٹھنا چاہیے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ مثلاً واک کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک دہرہ رہی ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ دبٹا یا کچھ پوری طرح آپ ڈکے بھی نہیں ہیں تو اس میں قرآن کا مو سے نکلنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے صرف یہ کہ واشروم کے اندر آپ نہیں پڑھیں یا کسی ایسی حالت میں جبکہ آپ ناپاک ہوں مگر عام طور پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے